بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید نویمبر کا ہم اسے فورتھ اور لاسٹ ویک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کی جو ڈیٹس ہیں وہ نوٹس کر لیجئے کہ ہم اس ہورسکوپ کو شروع کریں گے نائنٹین تھ آف نویمبر سے اکارڈنگ ٹو مای کالینڈر اور ہم اسے اینڈ کریں گے جا کے ٹونٹی سیونت آف نویمبر پہ اس عرصے میں ایک ستارہ جگہ بدلے گا ٹونٹی تھرڈ آف نویمبر کو وہ بارہ ستاروں کو کہاں بلیسنگ دے گا کہاں ان کو کمپنسیٹ کرے گا اس کے لیے آپ نے بارہ ستارے ہمارے ساتھ سننے سب سے پہلی میری درخواست میرے چینل کو لائک بھی کیجئے میرے سبسکرائبرز بڑھائیے تاکہ میرا کام کا مورال بڑھے اور میں آپ کے لیے زیادہ کام کر سکوں اس سے بھی زیادہ میں آپ کے لیے پرفارم کر سکوں ابھی بھی میں پوری انرجی ویسے تو لگاتی ہوں دوسری بات یہ ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ انفرمیشن ہر نئے ایک جوائن کرنے والا بھی مہمان میرے لئے قابل عزت ہے میرے لاؤنج کا مہمان ہے وہ اور جو ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر انڈیویجیول ریڈنگ کرانی ہے کیونکہ یہ ہے جنرلائز ہورسکوپس اگر انڈیویجیول ریڈنگ کرانی ہے تو یہ جو میری دائیں سائٹ پہ نمبر ہے اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائے سے بائیں مت کی جائے گا پاکستانی ہم بینگ پاکستانی میں خود اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ نمبر دو کاموں میں ہم نمبر ہوانے ہیں تو بڑے بڑے مانسٹرز جہاں پہ مانسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں بڑے طریقے لوگوں کو ہیک کرنے کہ بھی مجھے وہ طریقے نہیں آتے میں آپ لوگوں کو ملوں گی صرف اس نمبر کے ذریعے کسی اور پلیٹ فارم پہ میں اویلیبل نہیں ہوں یا میں بائے فون آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں یا میری وزٹنگ اپوائنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ بنتی ہے اور میں کسی جگہ پہ بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں تو یہ پلیز کوئی بے وقوف بنانے کی کوشش کرے تو مت بنیے گا ہاں ان کیس اگر آپ کو جواب نہیں آرہا اگر آپ کو جو ہے کوئی مس کا مطلب وہاں سے رسپونس نہیں میرے نمبر سے آرہا اس پہلے نمبر سے جو اپوائنمنٹس والا نمبر ہے تو یہ نمبر فار کمپلینٹس نمبر ہے اس پہ آپ اپنی کمپلینٹ واتس ایپ نہیں کریں گے پلیز آپ اپنی کمپلینٹ مجھے ٹیکسٹ کی شکل میں لکھیں گے کیونکہ واتس ایپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ میرے سے نہیں پڑا جاتا تو وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر میں آپ کا نمبر کا وہاں سے سکرین شوٹ لیتی ہوں اور میں اپنے اس نمبر پہ آپ کو بھیجتی ہوں اگر آپ اس نمبر پہ صرف یہ لکھیں گے کہ اپوائنمنٹ چاہیے ہمیں ہمیں اس کا پروسس گائیڈ کر دیجئے وہی انفرمیشن آپ کو ملے گی میں اس نمبر پہ اویلیبل نہیں ہوں مجھے سمجھ کے اگر آپ لوگ لمبی ڈیٹیل کھینچیں گے پھر آپ کا ٹائم کا حرج ہو جائے گا میں یہاں سانس روکے بغیر آپ لوگوں کے لیے کام اللہ کے فضل سے جو میری اوقات میں ہے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دوسرا یہ ہے کہ پلیز یہ اپنے آپ جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ بتایا کیجئے کہ خدا کا واسطہ یہ غیب کا علم نہیں ہے ایک ہمیں لکھا گیا ہے کہ جی اس پہ جو ہے میں وہ کہانی خیر اس پہ کروں گی دعاوں والی ساتھ میں لیکن اس ہفتے میں دعاوں کی ساتھ بھی ہے ٹوئنٹی فیفت آف نویمبر تو یاد رکھئے گا الگ سے ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی کیونکہ ٹائم آپ کو اس میں ملے گا تو دعاوں کی ساتھ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی کیونکہ اچھے وقت کی انٹیکیشن ہے اور یہ میں آپ لوگوں سے کہہ دیوں کہ اچھے وقت کے لیے بھی کن مانگو گے تو زمین پہ کن فیہ کون ہوگی اور جب میں برے ستارے بتاتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ نے امان مانگنی ہے آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے تاکہ ان کی نیگٹیو ریز جو ہیں وہ آپ کو زمین کی اوپر ڈیامیج نہ کر سکے تو جو ہے غیب کا علم بلکل نہیں ہے اگر میں آپ کو کوئی پیشگوئی دے رہی ہوں اور میرے پاس اس کی لوجک اس کی دلیل موجود ہے تو میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں میں اس کو اندازوں کا علم کہتی ہوں امکانات کا علم کہتی ہوں میں اس کو سائنس کہتی ہوں غیب کا علم یہ بخدا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میری بسات میں صرف اتنا ہے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک بار بھی کافی اپنی ڈیسٹینی کو پڑھوا لینا اس کو جان لینا تاکہ پھر آپ اس کو سمجھ کے چلتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ہماکت نادانیاں ہم سب سے ہوتی ہیں تو جو ہے آپ اس کو سمجھ لیتے ہو کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے کس چیز کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے کس چیز کی ہم نے کوشش کرنی ہے تو یہ غیب کا علم نہیں ہے پڑے چار محدود سے علوم میرے رب نے مجھے دیئے ہیں اسٹرولوجی پڑے چیز کی دلیل دے کے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں ایک ہاتھ کی لائنز ایک انگوٹھے کا فنگرپنٹ دوسری انگوٹھے کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ان لائنز کے اندر ہوتی ہے فورتھ میرا جو چوتھا نالج ہے وہ ہے کارڈز کا ٹیرو کارڈز نہیں ہے یہ کرانی علم ہے باقی اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ راست پہ رکھے میرا ریزولوشن ہے اپنے رب سے اس کرسی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا تیری مخلوق کو گمرانی کرنا چاہے وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر رہے چاہے وہ مجھے وزٹ کر کے ریڈنگ لے رہے چاہے وہ مجھے آپ کی طرح گھر بیٹھ کے سن کے میرے سے اپنا روڈ میپ لے رہے تو یہ میرا ریزولوشن ہے اپنے رب سے کہ میں نے تیری مخلوق کو مزگائیڈ نہیں کرنا اللہ مجھے اس میں سرخ رو کریں اللہ کو مو بھی دکھانا ہے زیادہ لمبی تو رہ بھی نہیں گیا ٹائم میرے پاس تو میں نے اس کو مو بھی دکھانا ہے تو آپ لوگ کئی بار فورس بھی کرتے ہیں تو میں اس قسم کے جواب نہیں دیتی کہ کون ہوگا جس سے آپ کی شادی ہوگی یہ غیب کا علم ہے میں ٹائم بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم آپ کو شادی کے لیے فیور کر رہا ہے تو جی یہ مونو لگ تھوڑا لمبا ہو گیا چلتے ہیں بارہ ستاروں کی طرف اور آپ بھی ہما ست جوائن کیجئے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور پلیز ہمارے سبسکرائبرز پہ کام کرنا شروع کر دیجئے ورنہ نئے سال کے سال نامیں آنے والے ہیں پھر وہ آپ تک کیسے پہنچیں گے میں نہیں چاہتی مجھے دور بیل بجا کے آنا پڑے یا تو اپنا بنائیں یا پھر پرایا کر دیں ایک فیصلہ کریں جو جی ملتے ہیں ستاروں سے تھوڑی سی تاخیر کے بعد چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید جی آیا نو اور ہمارا زون بی کا پہلا ستارہ لیکن درخواست آپ لوگوں سے پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائبرز ہمارے بڑھائیے تاکہ کام کا مورال ہمارا جو ہے جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا وہ جو ریڈ گھنٹی والا بٹن ہے اگر آپ نہیں دبائیں گے تو میں آپ کے گھروں میں کیسے بغیر ڈور بیل بجائے آ سکتی ہوں ایک طرف سے آپ اپنا کہتے ہیں پھر اگلے ہی لمحے آپ مجھے پر آیا کر دیتے ہیں تو اگر مجھے جو گھر کی ممیاں سن رہی ہیں مجھے پتہ مجھے گھروں کی ماں پیار کرتی ہیں تو اگر مجھے گھروں کی ممیاں سن رہی ہیں نا تو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کے گھر میں خود پر خود میں پہنچ جائے کروں گی آتے ہیں جی پہلا ستارہ لیو یعنی برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخیں پر دائش اگر نہیں ہیں اور اگر آپ کا نام اردو میں میم سے انگلیش میں ایم سے لائک میمونہ محمود آپ کے نام شروع ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں ستارہ لیو کو سن کے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا جو ہے ہم اس کو شروع کریں گے نائنٹینٹ آف نوویمبر سے اور ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں جی ٹوئنٹی سیونٹھ آف نوویمبر پہ ٹوئنٹی سیونٹھ آف نوویمبر پہ اور دعاوں کی ساتھ بھی آپ کو اسی ہفتے میں ملے گی اچھا جی نائنٹینٹ آف نوویمبر سے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں اور جو ہے چلتے ہیں آگے کیا لکھا ہے آپ کی ڈیسٹینی میں نائنٹینٹ اور ٹوئنٹیت کی جو ڈیٹ ہے وہ تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اس میں تو کوئی ہمیں آپ کے لیے کوئی پرابلم نظر نہیں آرہا لائٹ ہے موڈ گھر کا اورہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ٹوئنٹی فرسٹ اینڈ ٹوئنٹی سیکنڈ نوویمبر میں تھوڑا سا فائنینچل سٹریس آتا ہے یا تو ان دو دنوں میں کوئی امپورٹنٹ نہ سیلنگ کرنی ہے نہ بائنگ کرنی ہے نہ کسی کو ادھار دینے نہ فضول خرچی کرنی ہے تو ٹوئنٹی فرسٹ اور ٹوئنٹی سیکنڈ کو آپ نے اس طرح گزار دینے اس کے بعد آتی ہے جی ٹوئنٹی تھرٹ آف نویمبر سے لے کے ٹوئنٹی سیونتھ کیا ٹوئنٹی نائنٹ آف نویمبر تکلیوز کا ستارہ سیف ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے کیریئر والے ہاؤس میں مبارک سا ستارہ ہے اور اس عفتے جو دعاوں کی ساتھ ہے تو آپ نے اگر کرنا ہے تو اپنے کریئر کے لیے ضرور دعا مانگا کرے ان دنوں میں کیا پتہ آپ کی دعا کے ساتھ کنڈیشنل ہو آپ کے کریئر کا جو رائز ہے فیم بھی مل سکتا ہے آپ لوگوں کو تو یہ والا ٹائم جو ہے یہ والا ہفتہ ایک تو اللہ کے حکم سے سپورٹ کرتا ہے ہمارے لیوز سٹوڈنٹس کو ٹوئنکے پچھلے ہفتے بہت پریشر کی انڈیکیشن تھی کوئی ان ڈیٹس میں اگر انٹرنیشنل ٹرائول آتا ہے تو یہ تاریخیں آپ کی فیور میں ہیں اللہ کے فضل سے اور ان تاریخوں میں اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک کا کام کرنا پڑتا ہے کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائے کرنا پڑتا ہے تو بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو بہت پوزیٹیولی سپورٹ کر رہی ہے پھر ماشاءاللہ آپ کا کام ہے محنت کرنا جو لوگ شہرت کے خواہش مند ہیں ان کے لیے راستے بن سکتے ہیں ان کے لیے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں فیم کی انڈیکیشن آپ کی ستارے میں نظر آتی ہے نئے بزنس کا وینچر لانچ ہو سکتا ہے سوشل ایکٹیویٹیز ہمارے لیوز کی بڑھ سکتی ہیں سوشل ساکھ بلکہ لوگوں میں بہت بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹھ آف نویمبر کے بعد سے اب یہ ڈیٹ ساپ نوٹ کر لیجئے گا ایٹھ آف نویمبر سے ٹینٹ آف نویمبر سے تھرٹینٹ آف نویمبر سے ٹوینٹی تھرڈ آف نویمبر سے گریجولی ایک ایک ڈیٹ کر کے رشتہ داریاں خاندان سسرال آپ کا ہوم لینڈ آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے بچے آپ کا رومین سیریہ ان تاریخوں سے ایک ایک کر کے جو ہے نا آپ کی ستارے یہاں پہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں یعنی فیملی فرنٹ پہ لیوز اب اللہ کے حکم سے سیف ہو رہے ہیں ڈومیسٹک ٹریول آپ کے بڑھ سکتے ہیں لیوز اس کے لیے تیاری بھی رکھیں اور فروٹ فول بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان کے جو ہے اثرات جو ہیں وہ بہتر آئیں گے زندگیوں پہ باقی جو ہے ہوم لینڈ میں شکر اللہ کا امن اور سکون اس وقت تو نظر آتا ہے بہن بھائیوں میں بھی اچھا ایک تعلق بنتا ہوا نظر آتا ہے لو لائف میں ستارہ بڑا پیارا موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہاؤس میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت جو لیوز ہیں وہ بہت ابھی آنے والے وقت میں کچھ important اور long lasting جو ہے کچھ ایسے decisions کچھ ایسے فیصلے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آنے والی زندگی میں ایک بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں مالی حالات میں جو ہے اور جو ہے ابھی ایک دو مہینے اور سبر کر لیجئے ستارہ اور بہتر ہونے جا رہا ہے تو اپنے مال پہ ذرا سا احتیاط بھی رکھنی ہے over confident نہیں ہونا زیادہ آنے سے اور کم آنے بھی ابھی پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے تو یہ تھا جی ہماری لیوز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ ہے ورگو یعنی برج سبلہ ورگو جو اردو میں جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہیں اور اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی اپنے لیے guideline بالکل لے سکتے ہیں dates note کر لیجئے 19 November سے ہم کہانی شروع کریں گے اور ہماری کہانی ختم ہوتی ہے 27th of November پہ تو سب سے پہلے dates کو آپ نے notice کر لینا ہے 19th اور 20th یہ دو تاریخیں November کی میں نے آپ کو جب last horoscope ہم close کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا health wise لتھارچک کر سکتی ہیں workload یا پریشان کر سکتا ہے یا کسی کلیک کا رویہ disturb کر سکتا ہے اب یا 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 ہے کیا امتحان اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو کیونکہ اگر آپ نے دعا کر لی ہو اور اگر آپ نے صدقہ دے دیا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس پہ آسانی دے دیں گے 21st اور 22nd November پھر آپ کا اورہ easy ہے آپ ہمیں comfortable نظر آتے ہیں ستارے کی position بھی ٹھیک ہے گھر کے front پہ بھی ہمیں سکون نظر آتا ہے 23rd اور 24th November میں ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ 8th of November کے بعد سے جو ہے ورگو کچھ financially چیزیں stable ہونا آپ کے لیے شروع ہو چکی ہوئی ہیں 8th of November onwards لیکن یہ دو تاریخیں کوئی extra خرچہ نہ کرا دیں تو اس پہ ذرا آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے کوئی extra آپ کا خرچہ نہ کروا دیں تو یہاں پہ تھوڑا سا محتاط رہیے گا تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ over burden آپ کو چیزیں نہ کریں آپ کے خانہ مال یعنی finances سے related تو credit cards گھر چھوڑ کے جائیے اور جو ہے یہ میں تو ان کو ویسی دجال کہتی ہوں یہ جو paper money کا concept آگیا ہے اور تھوڑا اپنی اگر بچت کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو دن جو ہے آپ کو ذرا سا careful چلنا پڑے گا پھر 25, 26 and 27 تو بہت اچھی تاریخ ہیں peace of mind بھی ہے تھوڑا سا دماغ میں روشنی بھی ہے سکون بھی ہے ہمارے ورگوز سٹوڈنس کے لیے کو اچھی خبر آ سکتی ہے جن لوگوں نے کوئی important visa apply کیا ان کے لیے کوئی بہتر راستہ کھل سکتا ہے وہ لوگ جن کے کوئی paper work سے related کام کسی دفتر میں stuck ہیں یا کسی court میں stuck ہیں یا کسی بچوں کے schools میں جیسے ان کے مسائل ہوتے ہیں تو جن کاموں میں بھی paper work involved وہ اس ہفتے اچھی خبر آ سکتی ہے اور یہ time شروع ہو جائے گا 25th of November سے انشاءاللہ 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 رب کے حکم سے دعائیں مانگیے آپ کا بھی ورگوز روحانی خانہ بہت سٹرونگ ہوا ہے اب ہم جلتے ہیں آگے جیسے میں نے آپ سے پہلی کہا کہ 8th of November سے جس ستارے میں جگہ بدلی مال میں آسانی شروع کرے گا اس سے پہلے جو پیسہ سلپ ہو رہا تھا ہاتھ سے جب تک 23rd of October 2023 نہیں گزری تھی پیسہ ٹک نہیں رہا ہوگا ہاتھ میں جیسے ریت سلپ ہوتی ہے ایسے ہو رہا ہوگا اور آپ کے اندر انسیکیورٹی بھی آپ کو پریشان کر دی ہوگی لیکن اب جو ہے آپ کے لیے وہاں پہ موجزے شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ 13th November جب سے گزری ہے ستارے نے آپ کو خاندانی معاملاتوں ورگو آپ کے سسرالی تعلقاتوں اس میں ذرا آپ کی مان سمان بڑھانے کے لیے کر رہا ہے اور وہ لوگ جو کوئی بہت ان کا سفر اپنے کام سے ریلیٹڈ ان کو within the country کرنا پڑتا ہے ان کی ٹریبلنگ میں ذرا سا اضافہ ہو رہا ہے انٹرناشنل والوں میں بھی ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو within the country ٹریبل کرتے ہیں اپنے کوئی کام سے ریلیٹڈ ان کی بھی ٹریبلنگ بڑھنے لگی ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 نویمبر سے اور 23 نویمبر سے یہ دو تاریخوں سے ہوم لینڈ میں کسکون آ رہا ہے جو پیرنٹس کا گھر ہوتا ہے اس میں جو آپ کے بہن بھائیوں کا گھر ہے اس میں تھوڑا جو ہے نا وہ ریلیف کی انڈکیشن انشاءاللہ بنتی ہے اس میں تھوڑی سی آسانی والا فیز بنتا ہے وہاں پہ ستارہ آپ کو ذرا سا آسان کر رہا ہے اپنے فیملی ہاؤس کے اندر اور جو باقی چیزیں جو آپ کی استواجی زندگی ہے یا آپ کے کاروباری ریلیشنز ہیں یا آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں ذرا سا اگر اس میں کوئی اڑچ نہیں آ رہی ہیں کوئی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں ایک سے دو مہینے مزید ہیں کہ ان کو ذرا دماغ سے چلائیے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک فرنٹ اتنا اچھا ہو گیا ہے تو وہ فرنٹ بھی ٹھیک ہونے والا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس کو یاد رکھا کریں اور وہ فرنٹ بھی آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا دو احتیاطیں ہیں ایک تو فائنانسز میں ہم آپ کو کیر فری ہونے کو نہیں کہہ سکتے وارنگ is there دوسری وارنگ ہے آپ کے ریلیشنشپ ایریا میں آپ کی جو ہے چاہیے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے یا وہ آپ کی جو ہے یہ لائف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بزنس ریلیشنز آ گئے اس میں ذرا سے ابھی ہمیں آپ کی سمجھداری کی ضرورت ہے جی ورگوز اگلا ستارہ آ گیا لیبرا یعنی کے برج میزان جن کے نام آر یا ٹی سے اگر شروع ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف ورث نہیں ہے تو لیبرا کو سنیے اور اپنے روڈ میپ کو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو اگلے ویک کے لیے تاریخیں لیبرا نوٹ کر لیجئے گا تاریخیں جو میں یہاں پہ ہوم ورگ بنا رہی ہوں نائنٹینٹھ آف نویمبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اپنی سٹوری کو اگلے ہفتے کی اور ٹیونٹی سیونٹھ آف نویمبر پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے تاریخوں کے اوپر بات کہ تاریخیں ہمیں کیا کہتی ہیں انیس بیس یعنی نائنٹینٹھ اور ٹیونٹیتھ نوبر ٹیونٹیتھ کی جو ڈیٹا وہ تو سیف ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کریں لوفٹ وان کے ساتھ ٹائم سپین کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا لیبرا اور ٹیونٹی فرسٹ اور ٹیونٹی سے بڑے عرصے کے بعد لیبرا اس سال سے کچھ بچوں کے مسائل سے ان کو ریلیف ملے گا اس سال سے یا مل چکا ہوگا یا ملے گا یہ تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ نے کن رب نے بولنی ہوتی ہے لیکن اب ستارہ وہاں پہ آپ کو ریلیکس کر چکا ہوئے انشاءاللہ جی ٹوینٹی فرسٹ اور ٹوینٹی سیکنڈ نویمبر کی جو دو تاریخیں ہیں یہ ہمیں آپ لوگوں کے لیے یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹڈ نہ لیجیے پلیز کل کو کسی سرجری سے نہ گزرنا پڑے آپ کو جوب کے معاملات میں جب تک مجھے یہ ڈیٹ اس کی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ضرور دے دوں گی تو وہ جو ڈیٹ جو ہے وہ جب گزرے گی تو وہ اپنے ذرا سی اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ ستارے کی جو پوزیشن ہے ابھی وہاں پہ جو ہے کمفٹیبل نہیں ہے آپ کی جوب سے ریلیٹڈ معاملات اور ان دو دنوں میں تو بہت احتیاط سے اپنے کام میں چلنا ہے آپ نے کسی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اگر کوئی کسی کا رویہ بگ بھی کرتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا 23rd and 24th وہ جو رشتے میں کچھ توڑ پھوڑ ستارے کرنے کی کوشش کر رہے تھے 8 نویمبر کے بعد سے ایک پیارے ستارے نے ذرا سے جوگنے کے لیے کوشا ہے اور یہ دو تاریخیں بھی اس میں مدد کرتی بھی نظر آتی ہیں تو اللہ پاک کرے کہ ان دو ستاروں کی مدد سے اللہ آپ کے معاملات کو یہاں آپ کے لیے آسان فرمائیں 25, 26, 27 اللہ کا شکر ہے یہ ڈیٹس ٹھیک ہیں سب سے زیادہ جو ستاروں کی رونک ہے یا ستارے ایکٹیو ہیں 100% وہ آپ کے فائنینچل ایریا کے اندر ہیں اس وقت اگر آپ کوشش میں اپنے پیسے کو ملٹیپلائے کرنے کی تو دو ہزار چوبیس کا فرسٹ ہاف آپ کو ریزلٹس دیتا وہ نظر آتا ہے اگر آپ کوشہ ہے کوئی انہیریٹڈ مسائل سولف کرنے کی وہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کوشش ہے کہ آپ کی کوئی پروپٹی یا کوئی چیز ٹک ہے اور آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو ٹائم آپ کے لیے بہت سارے راستے بنائے گا انشاءاللہ تو اس وقت ستارے جو ہیں کچھ سیدھے ہو گئے ہیں 13 نویمبر سے 13 آف نویمبر سے اور دوسرا ستارہ مکمل سیدھا ہو جائے گا 10 آف جنوری 2024 سے کوشش جاری رکھنا آپ کا کام ہے اور میرا مالک آپ کو کیسے ریوارڈ دیں گے کتنا دیں گے کروڑ ہوگا عرب ہوگا کھرب ہوگا یہ میرے رب کے پاس سیکرٹ ہے لیکن روشنی نظر آ رہی ہے اور اس کی کن کی دعا بھی لبرا کر دے رہی ہے کہ جو روشنی اوپر آسمان پہ نظر آ رہی ہے وہ آپ کو زمین پہ میرا رب محسوس بھی کروائے تو یہ تھا جی لبرا کے اس ہفتے کے ستاروں کا ہار اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ آتا ہے سکورپیو یعنی کے برج اکرب اور جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں جیسے نعیم ہو گیا نسرین ہو گیا یا نیسٹ ہو گیا جس کا بھی نام این اور اردو میں نون سے شروع ہوتے ہیں اور ان کیس ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے تو بھی وہ اس ستارے سے اپنے لئے مدد اپنے لئے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس ہفتے کے ستارے ڈیٹس کو نوٹ کر لی جس کوپین انیس نائنٹینٹھ نویمبر سے میرا کلنڈر شروع ہوگا آج کا اور ٹوئنٹی سیونتھ آف نویمبر پہ ہم اسے انڈ کریں گے دیکھتے ہیں جی آپ کے لئے کیا میسج ہے نائنٹینٹھ نویمبر ٹوئنٹیتھ نویمبر ٹوئنٹی فرس نویمبر اور ٹوئنٹی سیکنڈ نویمبر سکاپینز رشتوں کو ٹائم دیجئے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے بچے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے لف ٹو وانس ہیں تو اس ٹائم کو پوزیٹیفلی ان رشتوں کے ساتھ سپینڈ کیجئے انشاءاللہ اس کا ریوارڈ بھی آپ کو بہت مزیدار اور اچھا ملے گا ٹوئنٹی تھرڈ اور ٹوئنٹی فورت نویمبر کو اپنی ہیلتھ کی نیت سے اور جو لوگ ہمارے سکاپینز ملازمت میں ہیں اپنی جاب کی نیت سے حسب توفیق کوئی صدقہ کر دیجئے گا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان معاملات میں اللہ پاک آپ کو ذرا سی پروٹیکشن دیں گے آپ کو وہاں پہ ستارے پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے لئے آسانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر ٹوئنٹی فیف ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیونڈ یہ اس کوپینز یہ آپ کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں گھر کے فرنٹ پہ جیون ساتھی کی طرف سے یا آپ کو ریلیشنز میں مان سمان عصد آپ کی بات سنا جانا سمجھا جانا ما شاء اللہ پوزیٹیو انڈیکیشنز ہیں کچھ سکوپینز جو شادی میں کچھ عرصے سے اگر ڈسٹرپ تھے تو یہ وہ ہائی ٹائم چل رہے جو آپ کو زور سے مضبوطی سے اور خوشی سے آپ اس میں جوڑ سکتا ہے اور وہ سکوپینز جو نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ ازدواجی زندگی ہے چاہے وہ آپ کی کاروباری ریلیشنشپ ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارے کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ نظر آتی ہے تو اللہ آپ کی یہاں پہ مدد فرمائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں جی بہت دماغی سٹریس ستاروں نے آپ کو دینے کی کوشش کی جیسے ہم نے لاسٹ ہوروسکوپ میں یہاں پہ ریلیف آنا چاہیے تھوڑی سی روشنی آنی چاہیے تھوڑا دماغ کو سمجھ آنی چاہیے کچھ آپ بھی سورت علم نشرا سے دوستی کریں سورت علم نشرا کا طریقہ کیا ہے کہ ابل و آخر درود شریف پڑھئے گا ٹوئنٹی ون ٹائم ٹائم آپ نے اپنی سہولت سے رکھنا ہے اس کو صرف ٹوئنٹی ون ٹائم آپ نے اس کے صدقے میرے دماغ میں روشنی ڈال دے میرے دل کو کھول دے اور میرے جو ہے نا قسمت کے راستے مجھ پہ آسان فرما دیجئے تو یہ پڑھئے انشاءاللہ روشنی کی کرن ستارہ دے رہا ہے تاکہ وہ اور سالیڈ ہو جائے نا میں نے آپ سے کہا کہ اگر ستارہ برا ہے ہمیں اس سے امان مانگنی اور اگر اچھا ہے تو ہم نے اس کی کن مانگنی ہے تاکہ زمین پہ وہ کن فیہ کن ہو جائے یہ بڑی پیاری میرے سامنے شد میرا کیمرہ کور کر رہا یا نہیں بڑا خوبصورت لکھا ہے کن فیہ کن اور یہ مجھے لائن اتنا سا کون دیتی ہے اس کی کن ضرور مانگتے رہی ہے تاکہ زمین پہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے باقی ہم نے آپ کو پورا اس کو ڈیٹیل میں بتایا شکر ہے جب سے تھرٹینٹھ نومیمبر آئی ہے ہمارے سکاپینز ایک کانفیٹنس اپنے اندر محسوس کریں گے تھوڑا ایک اگریسیف سائیڈ آپ کی سامنے آئے گی آپ کے معاملات زندگی کو لے کے ذرا سپیڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگلی دو ڈیٹس پہ میں جاؤں تو ٹینٹھ نومیمبر کے بعد سے بل ترتیب اور ٹیوینٹی تھرڈ نومیمبر کے بعد سے ستارہ جو ہمارے سکاپینز کو ریلیف دینے جا رہا ہے وہ اس کا فانینشل ایریا تو ہم نے ڈیٹس بھی نوٹس کر لی اور ہم نے جو ہے آپ کو ستاروں کی جو نئی تبدیلیاں ہیں ان سے بھی انفارم کیا میرا نہیں خیال کہ میں نے اگر میں دیکھوں تو ایک بہتر ڈیسیجن کی انڈیکیشن ہوتی ہے وہ فیصلہ بھی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ موٹا موٹا ستاروں کی ہائی لائٹ اب ہم لیں گے چھوٹی سی پانی کی بریک اور زون سی میں جائیں گے لیکن میرے پیارے ہیں آپ لوگ مجھے پتہ مجھے ڈسیپوائنٹ نہیں کروگے اور میرے ساتھ آپ زون سی میں بھی میرا ساتھ دوگے تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی میں stay with us thank you